السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بٹ سپورٹس ٹی وی یار آئی پیل کو مہا آئی پیل بنانے کے لیے آئی پیل میں کچھ نئے رولز اینڈ ریگولیشن آئے ہیں اس پہ بات کریں گے کل ہی پتہ چلیں اور آئی پیل آپ کو پتہ ہے ویسے بھی پیسے کے لحاظ سے بڑکاسٹنگ کے لحاظ سے بہت زیادہ اس میں انوالمنٹ ہوتی ہے کوچیز پلیئرز کی اور پیسہ بہت انوالو ہوتا ہے منی میکنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس پہ بات کرتا ہوں فائیف ریٹینشنز جو ہے نا لائکلی ہوگی ایک آر ٹی ایم کارڈ پہ ہوگی چھے ریٹینشنز بیسیکلی ہوں گی اور اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیسے ہوگی سب سے پہلے آپ کو میں اس پہ بتا جاتا ہوں ریٹینشن میں انہوں نے بتایا کہ جی چھے پلیئرز پک ہو سکتے ہیں جس میں سے چار جو ہے پانچ کیپ پلیئر ہوں گے باقی ایک چوائز جو ہے ورسیس کا یا ایک انڈین کا ہوگا جو کہ انکیپٹ ہوگا ٹھیک ہے اور یہ اس میں آ سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے نا سیکنڈ میں ہے کہ آکشن جو ہے نا پلس اس میں ایک ایک سو بیس کروڑ جو ہے نا اس کے اندر ہوگا پرس میں جو ہے نا فرنچائز کے ایک سو بیس کروڑ جو ہے نا سٹ جہاں سے سٹارٹ ان اوڈے کر رہا ہے وہ اور تیسرا یہ ہے کہ جو پلیئر بھی اب ایک بار اپنے آپ کو ڈرافٹ وین کرتا ہے اور اس سے وہ وڈرا کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی کچھ سینکشن لگ جائیں گی اس کے اوپر بین لگ جائے گا دو سال کا اس پہ بھی بات کرتے ہیں آگے لیکن اس کے علاوہ اگر چوتھے پہ بات کرتا ہوں تو جو کیپٹ پلیئر ہیں انڈیا کا انڈیا سے کھیل چکا ہے پہلے لیکن اگر وہ پچھلے پانچ سالوں میں انڈیا کی ٹیم سے کیپٹ نہیں ہے تو وہ پلیئر جو ہے نا ان کیپٹ کنسیڈر ہوگا یہ بھی اس میں جو ہے نا انہوں نے کر دی ہے کیونکہ if the player has in last five years جو ہے نا played not played international cricket تو وہ جو ہے نا اس میں نہیں آتا central contract میں جو ہے نا وہ نہیں آتا تو ایک یہ ہے اور یہ دھونی اور باقی اس طرح کہ میرا خیال ہے ان کے لئے ان لوگوں کے لئے کیا تھا تھا اس رول کو پھر جو impact player جو regulation rule یہ لے کے آئے تھے آہ اس پہ بات کریں گے وہ دوزار سے تائیس تک کے لئے کیا ہے کہ ایک batter جب allowed ہوتا ہے اس کو لے آتے ہیں بولر کو کم کر لیتے ہیں تو یہ یا اگر بولر بڑھانا ہے تو یہ کام یہ کر لیتے تھے بیٹنگ میں بالی میں سب نے اور دیکھو retention rules ہے اس میں سب سے زیادہ ایم ایس دھونی جو ہے اس کو سننے میں آرہ چار کروڑ کا لیں گے دھونی کی ہی ملہ فین following بہت زیادہ چنائے میں تھالا اور آپ کو پتہ ہے کہا جاتا ہے اور دھونی جو ہے وہ جو ہے نا اس کو پک کرنے کے لئے شاید یہ جو ہے نا رول ایک رکھا ہے اوکشن میں نا کیونکہ دھونی شاید لاسٹ ہوئی ہے پتہ کوئی نہیں اگلا بھی کھیل دے 43 ایس 44 ایس ایج تو ہے لیکن اس میں سب سے بڑی جو چیز انکریز ہوئی ہے نا وہ انٹروڈیوز کی ہے میچ فیز جس طرح ٹرکٹ انٹرنیشنل میں جب کھیلتے تو میچ فیز ہوتی ہے جو کہ ساڑھے سات لاکھ روپے ہے جے شاہ کا اس میں آپ کو ٹویٹ بھی نظر آ رہا ہے اور یہ نا ساڑھے سات لاکھ روپے بنیں گے اور تقریباً نا یہ ایک کروڑ پانچ لاکھ یہ بنے گا ٹھیک ہے ایک کروڑ پانچ لاکھ یہ بنے گا ٹوٹل اماؤنٹ اگر کوئی کھیلتا ہے ای پیل سارے میچے سوا دو منٹ ہی منے کا آہ ساڑھے سات لاکھ اماؤنٹ کیوں کی اس پہ بات کریں گے ہر جو فرنچائز ہے وہ بارہ کروڑ جو ہے نا ساڑھے بارہ کروڑ جو ہے نا ٹوالف پوائنٹ سیک زیرو آلموس وہ اپنے پاس ایکسٹرا رکھیں گی وہ جو اس کو دینے ہوں گے آہ اس کا ریزن مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو پلیئرز چلے جاتے ہیں نا چھوڑ کے پلی آف کے ٹائم چیزیں آہ اس کی وجہ سے شاہد انہوں نے رکھا ہے اور لالت رہتی ہے پلیئرز کو کہ بھئی پیسے بھی ملیں گے زیادہ میچز کے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ویڈراؤ بھی کر دیتے ہیں تو یہ ایک خنک ہو گا یار پیسے بھی لیگوں میں نہیں دے رہے تو یہاں پہ ساڑھے سات لاکھ مل رہا ہے لگ آئی فیل کے زیادہ ہو سکتے ہیں یہ کیونکہ نا انٹرنیشنل پلیئرز کے جو بہت بڑے نام ہیں نا جب وہ پلی آف سے جاتے ہیں اپنی آہ کنٹری کے کمیٹمنٹ آہ آویسلی وہ جاتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس تہم آ کے وہاں پہ اگر پیسے اور زیادہ ہوں گے تو شاید وہ اس کو ڈیسائٹ کر لیں پیسے کو جو ہے نا اس کو فوکیت دیں اوپر یہ ایک ہے دوسرا یہ ہے کہ میان کی آدھر بیس لاکھ میں پک ہوا رنگ کو آیا تھا وہ بھی بیس میں پک ہوا تھا آہ یہ جتنے پلیئرز آتے ہیں نہیں ان کو پندرہ بیس لاکھ کم سے کم بیس لاکھ ہوتا ہے پچاس لاکھ تیس لاکھ ان کو فائدہ ہوگا جب یہ بیچ میں سارے میچز جب کھلتے ہیں تو پھر ان کے سارے نہیں بھی کھلتے کچھ میچز کھلتے ہیں تو وہ ساڑھے ساتھ لاکھ کی اماؤنٹ جو ہے نا انٹرنیشنل کی طرح ایڈاؤن ہوتی جاتی ہے تو ایک ان کے لئے ایک اچھی جو ہے نا اماؤنٹ بن جاتی ہے اور اورسیس پلیئرز پولنگ آؤٹ آفٹر بینگ پکٹ اٹ آکشن فیس ٹو سیزن بین جو پلیئر حسر انگا نے کیا تھا اس ٹھیک ہے بہت سے اور پلیئرز اس طرح کیا جیسن روئے نے کیا تھا کے کے آر کے لیے اور حسر انگا نے دو سال کیا سارے اچ کے لیے پہلے وہ کمٹ کر جاتے ہیں بعد میں وہ کہتے ہیں انجری ہمیں چیزیں جس کی وجہ سے وہ نہیں جو ہے نا اس میں آتے اور وہ کر لیتے ہیں کہ جی انو سی نہیں ہے یہ نہیں ہے ہمیں ملی اور اب اس پہ دو سال کا بہن ہے اور جو ایک سال پک میں نہیں آئے گا وہ نیکس ٹائم جو ہے نا پک میں نہیں ہوگا کچھ اس طرح کبھی بتا رہے ہیں لیکن نا اگر ایک بار جو ہو گیا دو سال اگلے نہیں کھیل سکتا جس نے بھی آنا سوچ سمجھ کے آئے گا جو بڑے نام ہیں پیسوں کے لیے آئیں گے لیکن جن کا ورک لوڈ ہے وہ پھر مینیج کریں گے اس کو اور شاید وہ نہ بھی آئیں ڈیپینڈ کرے گا پیسے تو ہیں کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا تو یہ چیز ہے لیکن نا اس میں ٹھیک ہے یہ اچھا ہے ایک آئی پیل کو یہ بڑا اس پر اور مزید لے جانا چاہتے ہیں جس طرح فوٹبال کیس چیزیں ہیں لیگز ہیں اور آئی پیل آئی پیل آبیسلی ابھی چیزیں بڑا فائدہ ہوتا ہے پلیئر جو ہیں لوکل ٹیلنٹ بڑے کوچیز کے ساتھ بڑے نام جو لیجنڈز رہ چکے ہیں دنیا بھر کے وہ بیچ میں آتے ہیں تو ایک بڑا ایک نا ان کے لیے اگر کچھ نہ بھی گین کرے نا اس میں ہوتا یہ ہے کہ اٹ لیس کانفیڈنس اے آپ کو نا ایک گیم اویرنس وہ آپ میں پیدا ہوتی ہے پوٹینشل چیزیں تو ہوتی ہیں ہر کسی وہ وہ وقت کے ساتھ ہوتی ہیں تو یہ ایک چیز آپ کہہ سکتے ہو آہ باقی دیکھتے ہیں یہ رولز وغیرہ تو ہیں ریٹینشن آہ جو آہ نا آہ ریٹینشن کے رول یہ وغیرہ یہ تو چلو سمجھ آتا ہے کہ اچھا انہوں نے رکھ دیا ہے لیکن یہ جو آہ آپشن ہے نا اس کا ایمپیکٹ پلیئر کا اس سے نا آل راؤنڈر میں ذرا پرابلم رہتی ہے پھر آل راؤنڈر آپ نہیں کھلاتے ہو اور یہ تھوڑا سا آتا ہے لیکن لیچ سی دیکھتے ہیں میں نے کہا آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں تھانکیو اللہ حافظ